بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج بیٹا حصہ نصر کے حوالے سے جو سبق ہم پڑھیں گے وہ سمجھیں گے اس کا عنوان ہے چراک کی لو یعنی روشنی اور حاجرہ مسرور نے یہ لکھا ہے اور ماخذ اس کا تو ہے وہ سب افسانے میرے ہیں یعنی جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے اس افسانے کا بیٹا مختصر تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں بنیادی کردار اچھا نامی لڑکی کا ہے جو غریب ہے قربت کا شکار ہے اس کی بسیئی کی خواہش ہے کہ میرے گھر میں چراک کی روشنی زیادہ ہو چراک کو اس کا جو ہے وہ شولے کو بڑھا دیا جائے یا چراک کا شولہ بڑھا کر دیا جائے لیکن اس کا باپ جو بہت مشکل سے گھر کا نظام چلا رہا ہے وہ غصہ کرتا ہے بیٹی کی اس خواہش میں کہ تیل اتنا مہنگا ہے اور تم کہتی ہو کہ روشنی کو بڑھا دوں تو اس پہ یہ افسانہ ہے آگے تو بیٹا اس کا باقاعدہ غاز ایسے ہوتا ہے کہ شام کی بڑھتی ہوئی تاریخی میں اچھاً اپنے گھر کی بغیر پلستر کی جو دیوار ہے اس کو غور سے دیکھ رہی ہے جو آہستہ آہستہ تاریخ میں ڈوبتی جا رہی ہے یعنی اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے وہ تنہائی اور اندھیرے میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور خیال آتا ہے کہ نجانے اببہ جو ہے وہ کہاں بیٹھ گیا ابھی تک آیا نہیں ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ خوب زور زور سے روئے مگر آنسو اس کے حلق میں ٹک کر رہے جاتے ہیں اور تاریخی میں سے یوں لگتا ہے جیسے سامنے والی کوٹری سے چھوٹے سے کمرے سے سفید کپڑے پہنے ہوئے ڈھانچے نکل کر سارے گھر میں گھونپے رہے ہو وہ خفزدہ ہو جاتی ہے جدر بھی دیکھتی ہے یہ ڈھانچے سے گھونپتے ہی نظر آتے ہیں بلکل ویسے ہی سفید کپڑوں میں ملبوس یا سفید کپڑے پہنے ہوئے اس کی ماں مرنے کے بعد جو ہے وہ بھی انہی ڈھانچوں میں اسے محسوس ہوتی ہے پھر اچانک اسے دروازے کی آواز آتی ہے اس کا اببہ جو ہے گھر آ جاتا ہے اور اببہ جو ہے اچان سے چلاغ نہ جلانے کے مطلق پوچھتا ہے تو اچان کہتی ہے کہ دیا سلائی نہیں تھی یعنی محسوس نہیں تھی میرے پاس اچان کی اببہ نے جیب سے دیا سلائی یعنی محسوس کی تیلی نکالی بیڑی بیڑی بیٹا سیگرٹ کو کہتے ہیں بیڑی سلگائی جس کا دھواں پورے سہن میں پھیل گیا اچان کا جی مطلب آتا ہے جی خراب ہوتا ہے اور وہ اببہ سے کہتی ہے کہ بیڑی نہ پیو مگر اس کو غصہ آ جاتا ہے اچان کھانستی ہوئی اٹھتی ہے اور اس نے اببہ سے دیا سلائی لے کر جو ہے وہ چلاغ جلاتی ہے اور چلاغ کی روشنی کو مدم رکھتی ہے یعنی بلکل چھوٹا سا شولہ اس کا رکھتی ہے اچان کے اببہ نے جب اچان کو دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اسے لگ رہی تھی پھر سے خیال آیا کہ ابھی دو سال پہلے تو اچان کی ماں بھی اسی طرح پتلی تھی کمزور تھی اور اسی حالت میں وہ جب مر گئی تھی اس کے کفن کی فکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ کفن پنانے کے لیے پیسے نہیں تھے اچان کے باپ کو بہت سے لوگوں کے پاس جانا پڑا وہ تو صرف دس روپے مہینے کی تنخواہ پر منشی کا کام اچان کا باپ کرتا تھا کفن کہاں سے رہتا تو اس نے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جھوڑے کہ وہ اسے کفن کے لیے پچیس روپے دے تھے اور یوں وہ اچان کی ماں کو قبر میں اتار سکا اچان کے باپ کو لوگ کہتے تھے کہ اگر تم اچان کا علاج نہیں کروا سکتے تو اس کی شادی کر دو ہاتھ پی لے کر دو اپنے گھر جائے گی کھائے پیئے گی تو یہ بات ٹھیک ہو جائے گی مگر وہ کیا کرتا مہنگائی اس قدر تھی کیسے اچھا کو اچھا کھانا یا خوراک کھلا سکتا تھا دس روپے مہینے میں گھر کا گزارہ ہی بڑی مشکل سے ہوتا تھا دکاندالوں نے ہر چیز کی قیمت بھی بڑھا دی تھی اور تنخہدالوں کی تنخہیں بھڑتی جا رہی تھی مگر اچھا کی باپ کا مالک جو تھا وہ کسی طور بھی اس کی تنخہ بڑھانے کو تیار نہ تھا وہ تو باتوں باتوں میں اچھا کی والد کو یا ابو کو کہتا تھا کہ تم کام چھوڑ دو ہوتا اور تم جو کہ پرانے ہمارے ملازم ہوئے لیے رکھا ہوا ہے ورنہ تم بہت غلطیاں حساب کتاب میں کرتے اچھا باپ انہی خیالوں میں گم رہتا تھا کہ اس سے خیال آیا کہ اچھا اس کے بیڑی پینے کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہے یعنی جب وہ واپس گھر آتا ہے تو اچھا چراغ کی روشن کرتی ہے چراغ کے لوگ کم ہوتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہے تو بیڑی بھی چونکہ یہ پی رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ سمجھتا ہے شاید میری سگرٹ یا بیڑی پینے کی وجہ سے اچھا جائے وہ بمگین تو نہیں ہے تو اس نے اچھا سے کہا کہ وہ بیڑی نہیں پیے گا یعنی سگرٹ کو بجھا دیتا ہے اچھا دیوار سے سر لگائے کھڑی رہتی ہے اس نے سر اٹھا کر باپ کی روش دیکھا اور وہ اس سے التجا کی کہ چراغ کی لوگ بڑھا دے یعنی باپ سے کہا کہ چراغ کی روشنی کو بڑھا دیتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ اس کے باپ کو غصہ آگیا اور کہنے لگا بڑی مشکل سے تیل ملتا ہے کتار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ انتظار کرنا بڑھتا ہے پھر جا کے باری آتی ہے تو تو چراغ کی لوگ بڑھانے کی ضد کرتی ہے اچھا نے باپ سے کہا کہ پھر ایسے چراغ کا کیا فائدہ سو جو صحیح طور پر گھر ہمارے کو روشن بھی نہ کر سکے پھر وہ مایوس ہو کر اپنی چار پائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گی اسے گلی کے نکڑوالے دو منزلہ مکان کا بار بار خیال آتا تھا جہاں بڑی بڑی لائٹینوں سے روشنی بہت زیادہ تھی پھر وہ اپنے سیاہ تاک تاک کہتے ہیں جہاں جاہاں چراغ رکھا جاتا ہے بعض گاؤں میں وہ جگہ دروازوں کے ساتھ بنی ہوتی ہیں پھر وہ اپنے سیاہ تاک میں رکھے ہوئے چراغ کا خیال کرتی ہے جس کی مدہم روشنی آہستہ روشنی جو ہے وہ گھر کی تاریکی میں اندھیرے میں اضافہ کر دیتی ہے یعنی اچھا کہتی ہے اس کام روشنی سے بہتر ہے کہ روشنی ہم رکھیں ہی نہ بند کر دیں چراغ کو اچھا ابھی انہی خیالوں میں جو ہے وہ آہ آنسو بہار ہی ہوتی ہے چرپائی پر وہ گر جاتی ہے اسے ہر طرف سفید کپڑوں کے کھڑکڑاتی سنائی دینے لگتی ہے اور ہر طرف دھانچے گھونتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یوں یہ افسانہ تمام ہوتا ہے تو یہ مختصر سا ہے اور میں اس لئے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو اس کا جو ہے وہ خلاصہ ذہن میں رہے تو آپ تشریفی لکھ سکیں گے اور خلاصہ تو یہ کی طور پر آپ نہیں لکھنا ہی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کو گھر میں پڑھ لیجئے گا آپ پڑھ کے ایک آدھا بات لکھ بھی لیا کرے تاکہ جو ہے وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے ٹھیک ہے بیٹا جب تک لکھیں گے نہیں تو ذہن میں نہیں بیٹھیں گے اس کو پڑھئے گا تیاری کیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ